نئی صبح کی آوڈیو کالم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے پھٹو بے نظیر اور عمران خان کالم نگار ہے سلیم صافی اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysoba.org www.naysoba.org وزیر اعظم عمران خان اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں ظلفقہ علی بھٹو کے بارے میں لکھتے ہیں یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی تاریخی شعور سے وہ بہرور تھا عالی تعلیم یافتہ اور غیر معمولی سہانت کا امین اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ دیتا وہ ایک قوم پرست تھا اور اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی اس کے کردار میں مگر ایک محلق سقم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا اس کا جاگردارانہ ذہن اختلاف کی تاب نہ لاسکتا جلد ہی انتقامی انداز اس کی حکومت کا امتیازی نشانہ بن گیا میں اور میرا پاکستان صفحہ نمبر 36 لوگ عمران خان کو سیدھا سادھا انسان سمجھتے ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی ایسا نہیں سمجھا میرے نزدیک وہ ذہین ترین اور جہاں نیدہ انسان ہے وہ مقابلی کو بھی پڑ چکے ہیں اور ان سے کچھ سیکھا بھی ہوگا آج سے چھ سال قبل انہوں نے زلفقار علی بھٹو کی شخصیت کا جو تجزیہ کیا وہ کمال کا ہے انہوں نے گویا دریا کو کوزے میں بند کیا اور مجھے بھی ان کے تجزیہ سے سو فیصد اتفاق ہے صرف عمران خان نہیں بلکہ بھٹو کی اسٹیٹسمنشپ کی اس وقت کے عالمی غیادت بھی موت طرف تھی معروف صحافی اوریانا پلاسی جنہوں نے اس وقت کی دنیا کے تمام اہم لیڈروں کے انٹرویوز کیے تھے اور پھر انہیں انٹرویو ویڈ دی ہسٹری کے نام سے کتابی شکل میں مرتب کی ہے انہوں نے بھی بھٹو کو اس وقت کی دنیا کے تمام لیڈروں کے مقابلے میں سب سے بڑا اسٹیٹسمن قرار دیا جو عمران خان نے ان کی بلکل صحیح تشخیص کی تھی کہ صرف انتقامی مزاج کی خامی نے بھٹو کو ناکام بنا دیا ایک بھی خوبی کو تو نہیں اپنایا لیکن صرف ان کی اس ایک خامی کو سینے سے لگا رکھا ہے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک عمران خان نے ایک کام بھرپور طریقے سے کیا ہے اور وہ ہے سیاسی اور صحافتی مخالفین سے انتقام لینا ان کا جذبہ انتقام اس قدر شدید ہے کہ کرونا کی وبا کے دنوں میں بھی ان کی اور ان کی ٹیم کی اصل توجہ انتقام لینے اور مخالفین کی کردار کشی پر مرکوز ہے اپنی مذکورہ کتاب میں عمران خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی دلچسپ تجزیہ کیا وہ لکھتے ہیں کہ ابتدا ہی سے یہ بھی آیا تھا کہ بے نظیر کی پرواز بلند تھی وہ برطری اور جاہو ہشمت کی آرزمن تھی میں تو وہاں سے چلا آیا مگر بے نظیر مزید ایک برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں قیام پذیر رہی میرا خیال ہے اس لیے کہ وہ طلبہ یونین کی صدر بننے کا پختہ عظم رکھتی تھی محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وزیر عظم بننے سے قبل انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی پہلا منصب اور وہ بھی اس قدر گرہ بار وزیر عظم وہ اس لیے بن گئی کہ بھٹو کی بیٹی تھی جس طرح کہ انہیں سال کے عمر میں بلاور کو پیپلز پارٹی کا چیئرمن بنا لیا گیا چھے ماہ بے نظیر نے جیل کاٹی اور برسو تک گھر میں نظر بن رہی پارٹی کی قیادت کے لیے مگر انہیں کوئی جدو جہد نہ کرنا پڑی نہ ہی سیاسی تجربہ حاصل کرنے کے لیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا پڑا میں اس امتحان کی اہمیت کو کم کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا باپ کی فاسے کے بعد جس سے وہ گزری ملک چنانے کے لیے یہ تجربہ بھی مگر کافی نہ تھا کس طرح آپ پاکستان ایسے پیچیدہ ملک کو بطریق احسن چلا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہ کیا ہو قیادت کی سنگلاخ راہوں سے وہ نہیں گزری تھی چنانچہ بصیرت جاگی اور نہ کوئی نظریت جنم لے سکا حسن انتظام اور ادارہ سازی کا فن ابھی وہ سیکھ نہ پائی تھی کسی کاروباری کمپنی کا سربراہ یا فوج کے جنرل بننے کے لیے بھی آپ کو ایک نہیں کئی طرح کی مہارت درکار ہوتی ہے یہ کے بعد دیگرے طرح طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ سربراہی سنبھال سکیں میں اور میرا پاکستان صفحہ نمبر 121 اس اقتباس میں عمران خان صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ کے بطور حکمران ناکامی کی واحد وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم بننے سے پہلے ان کا حکمرانی کا تجربہ ہی نہیں تھا خان صاحب کے الفاظ میں ملک چلانے کے لیے یہ تجربہ مگر کافی نہ تھا کس طرح آپ پاکستان ایسے پیچیدہ ملک کو بطریق احسن چلا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہ کیا ہو اب بینظیر بھٹو کے تو دادا بھی سیاستدان تھے اور باپ بھی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران تھے آپ اگر کسی حکمران کے گھر پلے بڑھے تو اس سے بھی غیر محسوس انداز میں کافی تجربہ ہو جاتا ہے انہوں نے جوانی کرکٹ کھلنے میں نہیں گزاری تھی بلکہ تب بھی وہ سیاست پڑھ اور کر رہی تھی جبکہ دوران طالب علمی بھی سٹوڈنٹس یونین کی سیاست کرتی نہیں بھٹو صاحب خود بھی ان کے ساتھ لیے پھرتے تھے تاکہ وہ آداب حکمرانی سیکھ سکیں انہوں نے جیل بھی کٹی اور نظر بندیاں بھی گزاری وہ مشورہ لیتی تھی اور جب وزیراعظم بنی تو ملک کے آلہ پائے کے سیاستدان ان کی ٹیم اور حلقہ مشاورت میں شامل تھے لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور شاید درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ پاکستان جیسے ملک کی حکمرانی کے لیے کافی نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جوانی سیاست میں گزاری نہ جیل گئے اور نہ جیلوں میں رہنے والے کسی سیاستدان کے گھر میں پلے بڑے وزیراعظم بننے سے قبل انہوں نے وزارت تو کیا کسی یونین کانسل کے چیئرمنشپ بھی نہیں کی وہ مشورہ بھی نہیں لیتے اور بے نظیر بھٹو کے تجربہ کار مشہیروں کے برعکس ان کے مشہیر بھی غیر سنجیدہ اور نہ تجربہ کار لوگ ہیں اب خود عمران خان کے اپنے کلیے کے مطابق اگر بے نظیر بھٹو کی اس ایک خامی یعنی نہ تجربہ کاری نے انہیں ناغام بنا دیا تو پھر خود خان صاحب کیسے کامیاب ہوں گے مجھے ان دنوں خان صاحب کے اٹھائے ہوئے اس سوال نے پریشان کر دیا ہے کہ اگر بے نظیر بھٹو حکمرانی کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا نقصان پہنچا گئی تو پھر خود خان صاحب کیوکمرانی کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے